چیک کریں جی پانی آ گیا ہے وہ وہ سامنے کچھ جو ہمارا چیلنج ہے پانی لے کے جانے اپنے گھروں کے ساتھ پریشر بھی کافی حد تک کی کہ مطلب سو میں سے لگا لیں باندھی ہے یہاں سے جس کی ٹانک کے ادھر سے ہے ٹھیک ہے وہ باندھی ہوئی ہے سورج کھڑا ہے وہ آج اتنا تیز نہیں نکلا اور موسم جا کر لیں کوئی دھوک کا نام نشان نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکو ویلکم بیک ٹو نیو این آدمی لوگ کا آج کا بھی لوگ کر رہے ہیں سٹارٹ سٹارٹ کرنے سے بہتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوسرح سین یہ ہے کہ آج میں ٹھہرا ہوں اپنے فارم پر جانور جو ہیں سارے اندر باندھی ہیں بہن سے ایسے وغیرہ ٹھہری ہیں ان کو چل کے نہ وہ درختوں کے نیچے چل کے باندھی ہیں اور موسم جگ کریں کتنا ہی حسین اور پیارا بنا ہوئے ہیں ہم نے لگانا تھا کھیتوں کو پانی کھیتوں کو پانی نہیں لگا سکے کیونکہ ہمارا جو ٹیو ویل ہے وہ سولہ سسٹم کا ہے تو کالک بھی میں نے ویٹ کیا کال کسی اور نے چلایا ہوا تھا آج ہم نے لگانا تھا پانی شیمپی بھینس کے نیچے آگیا ہے تو نہیں لگا سکے ابھی ٹائم عورت کی بن ساڑی آٹھ کا سورج وہ کھڑا ہے اور یہ ہلک ہلک سا تیز ہوتا جا رہا ہے اللہ کرے گئے تیز ہو جائے اور ہم پانی اپنے کھیتوں کی طرف لے ہیں تاکہ کھیتوں کو پانی لگا سکے دوستو کل رات کا ایک نقصان ہو گیا میرا ایک بکرا ہے بیچارہ وہ اب آپ کو نا ان کی جگہ دکھا دیتا ہوں جہاں سے وہ حضر ہے یہ ہے یہ چیک کریں یہ لکڑی ہیں لکڑی ہیں لکڑی ہیں بکریں گندر رکھنے کے لیے نا جگہ بنی ہوئی ہے تو بکرا یہاں سے کزرا ہے یہاں سے اس کی ٹانگ ادھر پس گئی ہے بیچارے کی اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور یہ چیک کریں ابھی بیچارہ یہ ابھی بھوکت طرح ہے یہ تقریبا ابھی اس کی ایک مہینہ یا ایک ماہ پورا لگا لیں باندھی رہی گی ٹانگ پھر میں نے لکڑی ہیں اور میٹ وغیرہ اور کچھ اور اظہار ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کی ٹانگ میں نے رات کو باندھی ہے یہاں سے جس کی ٹانگ یہ ادھر سے ہے ٹھیک ہے وہ باندھی ہوئی ہے ابھی میٹ سے لگایا ہے نا ابھی یہ پھل سوک گئی ہے یاٹی کو مضبوط کر دے گی ٹرالی ہماری ادھر ٹھائر ہی ہے کیونکہ ہم نے وہ اندر دیکھ رہے ہیں بوسہ لیا تھا اپنے قزم سے تو ٹرالی پہ لات کے آئے تھے پھلیوں کی مدد سے مزدور لے آئے تھے تو یہ ٹرالی کل رات کی پھر وہیں ٹھائر گئی ہے شام کی ٹرکٹر جو تھا وہاں پر گھنے کی فضل جو وہاں پر کاش چھو رہی ہے دوسری جگہ بھی جہاں پر گھندم تھی تو یہ ٹرالی کھنجنے نہیں ہے ابھی جائیں گے ٹرکٹر لے آئیں گے وہ ٹرالی کو باہر نکالیں گے کیونکہ یہ کافی سے جگہ جو ہے نا سٹور کی ہوئی گیا یہ چکر یہ باہر کا بھی ہوئی ہے اور شام کی بھی ساتھ ہے شام کی کافی ٹرین ہو گیا ہے 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 یہ چوار جو ہے نا ہماری ف maths یہ صرف چکے چکے ہیں پہتے ہیں یہ و ڑے ہیں تک آپ کو دکھو کن درگو نیچے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں گا شامٹ جی به ہی رہ گا شمٹ کو بھڑتے ہیں شمٹ یہ آ گیا آج 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 अ تو ہم جوار دکھاتے ہیں جو سوک رہی ہے کیا حال ہے یہ تو پانی لیٹ لگنے کی وجہ سے جوار جو ہے ہماری وہ خوشکو رہی ہے اور یہ یہ صورتحال ہے بارش ہوئی تھی اس کے بعد پہلے پانی لگایا تھا پھر بارش ہوئی تھی پھر پانی نہیں لگایا یہ چکر یہ سوکڑا کر گئی ہے اب اس کو پانی لگے گا تو کام بنے گا ورنہ یہ ساری کی ساری سوک جائے گی اور آج جو جمعہ کا دن ہے وہ آج کے دن کام بھی کافی زیادہ تھے پانی تو ویسے آنا نہیں ہے سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹیویل چلا لے اپنا انجن والا تو دیکھتے ہیں کسان سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں وہ اگر کہیں گے کہ چلا لیں تو چلا لیں گے کوئی پتہ نہیں بارش بھی آجاب موسم چک کر لینا ساری کا تو کیسا بنا ہوئی سورج کو کوئی نام ہو نشان نہیں ہے وقت کم ہے مقابلہ سقت ہے اور ابھی وہ وہ ٹائٹ لگی ہوئی ہے چل کے سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں آہ شاید آہ 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 آ آہ 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 جی دوستو ادھر پہنچیں اپنے فارم پر مطلب کے اپنے رکبے پلیٹی لگے ہوئی ہیں سورج جیتنا ہے نہیں اور آج کا جو ہمارا چیلنج ہے پانی لے کے جانا ہے اپنے گھروں کے ساتھ پریشر بھی کافی ہاتھ تک ٹھیک ہے مطلب سو میں سے لگا لیں سیمنٹی پرسنٹ بھی ہو پانی ٹھیک ہے روپی اتنی خاص نہیں ہے تپش چار یہ پلیٹوں پر پانی جا رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پانی جا رہا ہے یہ ادھر سامنے ہے گندہ کو تو وہاں پہ پانی چھوڑا ٹھائرہ ہوئی تھا لیکن پانی یہاں سے روانہ ہو چکا ہے سورج کھڑا ہے وہ وہ چکریں سورج کی کرنے جو ہیں اتنی تیز نہیں ہے اللہ کرے گا کہ سورج کی کرنے جو ہیں وہ تیز ہو جائیں گے اور یہ ٹکر بھی ہمارا آ رہا ہے اور یہ ادھر ٹائر وغیرہ جو ہیں بان دیے گئے ہیں یہ چکریں یہ ٹائر سینٹر میں تاکہ یہ پلیٹوں کو جب سیدھا کیا جائے تو رسے کی مدد سے کیا جائے بھی تھے کہ یہ چکریں یہ میں اٹھا رہا ہوں چکریں جی پانی آ گیا ہے وہ وہ سامنے کھجور کے درخت کے ساتھ ساتھ اور ہم آگئے ہیں اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اور یہ ہمارا پیوٹیوویل پلیٹوں کا پانی جو ہے لے کے آ رہے ہیں دوب جو ہے نارمال اللہ خیر کرے گا اور آج کا سارا دن جو ہم ٹیوویل سولر پلیٹ پر چلیں گے اور پانی بھی انشاءاللہ لگائیں گے اپنے قیتوں کو میں چکریں لگا ہے تو بچوں سے چلیں گے ڈیویل سول نہیں میں گھاس کاش کر رہے ہیں مطلب کہ مکعی بکرہ کاش کر رہے ہیں جو گاڑی آئی ہوئی تھی گرنے کی فصل بنانے کیت بنانے تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر نہ ان کی بھئی کر کے نا اس میں جوار مکعی کاش کر دی جائے پاہل چل لگ رہے ہیں اس کے بعد مول صدیقہ جا رہا ہے وہ بیج لینے بیج لینے بیج لینے بیج لے کے جیسے ہی دیس میں مکعی جوار مکعی کاش کر دیں گے دوستو الحمدللہ آج تو چیلنج تھا ہمارا کہ پانی ادھر سے ادھر اپنے گھروں کے ساتھ لے کے آنے کا اس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہو گئی ہیں ییس ہم کامیابی سے کامیاب ہو گئی کیونکہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کھالا جو تھا کافی دور سے لے کے آئے پانی کھالا جو تھا ہر پندرہ فٹ پہ ہمیں جو ہے وہ ٹکے چکے بند کرنے پڑتی کیونکہ آگے اور دوسروں کو بھی کھیت ہیں انہوں نے پانی لگایا جو جس نے پانی لگایا اس کے بعد اس نے وہ پرک کے شکے بند نہیں کیے وہ اس کو بند کرنے میں ہمیں تقریبا ڈیٹھ گھنٹا لگ گیا جس کی وجہ سے پانی ہمیں یہاں پر لانے میں کافی ٹائم لگ گیا ہے ابھی بھی ہم یہ ٹکے شکے جو ہیں سیٹنگ کر کے بیٹھے ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے لاخلہ کرم سے شورج کی کرنے اتنی ہے بھی نہیں خاص نہیں ہے پھر بھی ہم پانی کو یہاں تک لے آئے سولر پر پانی لے کے ہیں یہاں پر اور پانی جو ہے بڑھ ہی سپیڈ میں آگے بڑھ رہا ہے بس ہی اس کا جو ہے پیچھا ہو گیا ہے مطلب آدھا ہونٹا اور لے گی اور آپ کا بھائی جو ہے ویلوک کو اد کر رہا ہے کیونکہ آج کے دن میں مجھے دو ویلوک بنانے ہیں تو میں ویلوک کو ادھری کر رہا ہوں جو ویلوک ایک اگر بناتا ہوں تو ویلوک جو ہوتا ہے کافی بڑا ہو جاتا ہے چبیس تائیس منٹ کا اس کو ایڈیٹنگ میں میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو نارمل سا ویلوک بنائیں گے انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو میں ویلوک کو ادھری کر رہا ہوں اچھا لگے تو لائک سبسکر شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ اپنے فیاملی بڑا ہی ٹاف تھا اللہ حافظ